سٹوڈنٹس کیسے آپ؟ امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے پیارے بچو آج راشن منحاز کا ہم نے بک ورک پیج نمبر 47 یعنی کہ 47 کرنا ہے اس کی گرامر کا پار تھا ہمارا کہ جملے پڑھ کر اس میں نقرا اور اس میں معرفہ علاق علاق کیجئے اس میں پہلے ہمارا پائلٹ راشن منحاز کی شہادت 1971 میں ہوئی اس کے میں ہم نے اس میں نقرا بھی بتانا ہے اور اس میں معرفہ بھی پائلٹ جو ہے وہ اس میں نقرا ہے نقرا ہوتا ہے عام اور معرفہ ہوتا ہے خاص اور راشن منحاز یہ اس میں معرفہ یہ خاص ہے کیونکہ یہ ایک نام جو ہے وہ اس کو نامزد کیا گیا ہے کہ فلان پائلٹ ہے دشمن کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو کمزوم القرار دے کر بدنام کرے دشمن جو ہے یہ اس میں نقرا ہے پاکستان اس میں معرفہ جیٹ تیارہ تی 303 اڑان کے لیے دوڑ رہا تھا اس میں تیارہ یعنی کہ کوئی بھی جہاز ہو سکتا ہے وہ اس میں نقرا ہے اور جیٹ تی 303 یعنی کہ یہ اس کا ایک مقصود نمبر ہے اس تیارے کے نام کے ساتھ یہ معرفہ ہو جائے گا مطیو رحمان تیارے کو بھارتی شہر جودپور لے جانا چاہ رہا تھا اس میں بھی تیارہ جو ہے وہ نقرا ہے اور بھارتی شہر جودپور مطیو رحمان اس میں دو اس میں معرفہ ہے ایک انہوں نے شہر کا نام بتایا ہے اور ایک اس غطار کا نام بتایا جو کہ جہاز کو اغوا کر رہا تھا نشان حیدر عالی ترین فوجی عزاز ہے اس میں فوجی عزاز تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے ستارہ حلال ہے ستارہ جورت ہے جورت ہے اس طرح کے کئی اور بھی فوجی عزاز ہے جو ہم پاک آرمی والوں کو ملتے ہیں لیکن نشان حیدر ایک خاص عزاز ہے جو کہ صرف ان شہدہ کو ملتا ہے جو یعنی کہ پاکستان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ تو پیش کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آخر تک یعنی کہ قیامت تک وہ ان کا نام جائے وہ اس کام کی وجہ سے زندہ رہے اور وہ ان کی پہچان بلتے ہیں کہ فلان شہید نے یہ کام کیا تھا اپنے ملک کی عزت بچانے کے لیے تو نشان حیدر کیا ہو جائے گا اس میں مارفہ پیارے بچوں یہ تھے ہمارے اس میں نقرا اور اس میں مارفہ تو اس کی ڈائری میں ہم لکھیں گے سوال نمبر چار اس میں کوسٹن نمبر سوالہ کے جواب میں جو کوسٹن نمبر فور تھا راشن بنہاس نے پائلٹ افیسر بننے کی تربیت کہاں کہاں سے لی تھی یہ آپ نے لکھنا ہے اور فل سٹوری موسیقی